بغیر کسی توقف کے مشاہرے کا آغاز کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تمہید باندھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے میں اپنے چند اشار سامحیم کی حکمت میں پیش کرتا ہوں ایک دم دیکھ کے حیرت میں مسرد مل جائے ایک دم دیکھ کے حیرت میں مسرد مل جائے جب کسی دوست کی انجان سے صورت مل جائے ایک دم دیکھ کے حیرت سے مسرد مل جائے جب کسی دوست کی انجان سے صورت مل جائے رابطہ کوئی نہیں دھیان ہے اس کی جانب رابطہ کوئی نہیں دھیان ہے اس کی جانب جانے کب کارے جہاں سے اسے فرصت مل جائے رابطہ کوئی نہیں دھیان ہے اس کی جانب جانے کب کارے جہاں سے اسے فرصت مل جائے توڑ کر خود کو کئی بار بنایا میں نے بس کسی طور میری اس سے طبیعت مل جائے توڑ کر خود کو کئی بار بنایا میں نے بس کسی طور میری اس سے طبیعت مل جائے میں زیادہ کا طلبگار نہیں دویا سے چاہتا ہوں کہ مجھے حسبِ ضرورت مل جائے میں زیادہ کا طلبگار نہیں دنیا سے چاہتا ہوں کہ مجھے حسبِ ضرورت مل جائے ایک دم دیکھ کے حیرت میں وسرط مل جائے جب کسی دوست کی انجان سے صورت مل جائے چند اشار اور اگر آپ اجازت دیں تو ویسے تو میں عمومن ایک ہی غضر سناتا ہوں آنکھ بھر آئی جنوں کا ممکنہ حل دیکھ کر ہتھ کڑی پہنے ہوئے پیروں میں سنگل دیکھ کر آنکھ بھر آئی جنوں کا ممکنہ حل دیکھ کر ہتھ کڑی پہنے ہوئے پیروں میں سنگل دیکھ کر جب اسے مسمار کرنے کے ارادے سے اٹھا رک گیا دیوار میں نازک سی کمپل دیکھ کر جب اسے مسمار کرنے کے ارادے سے اٹھا رک گیا دیوار میں نازک سی کمپل دیکھ کر اپنی حالت کا مجھے اس وقت اندازہ ہوا رو پڑا تھا جب اچانک وہ مجھے کل دیکھ کر اپنی حالت کا مجھے اس وقت اندازہ ہوا رو پڑا تھا جب اچانک وہ مجھے کل دیکھ کر چند لمحوں کی خوشی تبدیل غم میں ہو گئی ایک سہرا سے نکل کے ایک جنگل دیکھ کر وہ دکھائی دے رہا ہے دوسری جانب مجھے در نہیں لگتا ہے شاہد مجھ کو دلدل دیکھ کر آنکھ بھرائی جنو کا ممکنہ حل دیکھ کر بہت محبت سے ملتمے سون جناب فرحان آرس صاحب سے تشریف لائیں اور اپنا کلام اتا کریں جناب فرحان آرس صاحب شکریہ